تو ایمانچر پردیش کے منڈی سے بی جے پی سانسر درام سوروپ شرما کی سندگد حالت میں موت ہو گئی ہے دلی میں سرکاری نواز پر ان کا شب پھندے سے لٹکا ہوا ملا یہ خودکشی ہے یا پھر کچھ اور فیلحال اس کی جانت چل رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ شرما کے ایک سٹاف نے اس بارے میں سوچنا انہیں دی شرما کا شریر کمرے میں پھندے سے جھولتا ہوا پایا گیا اور کمرہ اندر سے بند تھا شرما کے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ان کے ندھن کے خبر کے بعد بی جے پی نے اپنی سنسدیے دل کی بیٹھا کو ستھکت کر دیا ہے وہیں اپنے سہیوگی کی موت کی خبر پا کر کے اندرے راٹمنتری انوراک تھاکر ان کے آواز پہنچے ہیں تو ایمانچر پردیش کے منڈی سے بی جے پی سانسر درام سوروپ شرما کی سندگد حالت میں موت ہو گئی ہے دلی میں سرکاری نواز پر ان کا شب پھندے سے لٹکا ملا یہ خودکشی یا پھر کچھ اور فیلحال یہ صاف نہیں لیکن جانچ اسے لے کر ہو رہی ہے بی جے پی سانسدیے دل کی بیٹھاک بھی جو آج ہو رہی ہونی تھی اسے رد کر دیا گیا ہے دلی میں سرکاری نواز پر تھے وہ اپنے اور اس کے بعد پولیس کو انہی کے سٹاف کے ذریعے یہ سوچنا دی گئی سندگد پرستتیوں میں موت منڈی سے بی جے پی کے سانسد رام سوروپ شرما کی موت کے بعد اب کئی سوال حالانکہ ان کا کمرہ اندر سے بند تھا شب پھندے پر لٹکا ہوا بلا ہے کئی طرح کے کیا شنکائیں اب ان تمام پرستتیوں کو دیکھتے ہوئے لیکن پولیس فیلحال اسے لے کر کچھ صاف نہیں کر پا رہی ہے ریپورٹ کا انتظار ہو رہا ہے پوسٹ موٹم کے لئے شب کو بھیجا گیا ہے اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آخر یہ کیا ہے تو دلی استھت اپنے نواز پر تھے رام سوروپ شرما بی جے پی کے سانسد منڈی سے سانسد تھے سیدھے روک کر لیتے رویندر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں اس خبر پر اور زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ رویندر ابھی تک حالانکہ یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کی وجہ کیا ہے کیا کچھ ہمارے پاس اور ڈیٹیلز ہے دیکھیں ماملہ پولیس کی جانچ کا ہے تفتیش کا ہے اور پولیس کا ورجن آپ کے سامنے ہے کہ ان کے سٹاف نے فون کیا تھا جب ان کے کال کو انہوں نے اٹھائے نہیں اس کے بعد دروازہ توڑا گیا تو سیلنگ سے لٹکے ہوئے پائے گئے ہیں اب اس کو خودکوشی کہنا ابھی جلدبادی ہوگی لیکن ماملہ خودکوشی کا ہی لگ رہا ہے حالانکہ رام سوبرو سرامہ کافی مردوبھاسی تھے اور پارلیمنٹ پر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے لیکن سدن کے اندر ان کا اٹیننس 90% 80% سے اوپر زیادہ ہوتا تھا اور چونکہ آج بی جے پی پارلیمنٹری پارٹی ہونی تھی بی جے پی نے گی لیٹنگ کو لے کر شام کو تین لائن کا ہوئی جاری کیا تھا اس لئے لوگ سوا کے سبھی سانسد دلی میں موجود تھے اور ہم سوروپ سروان بھی دلی میں موجود تھے ان کو پارلیمنٹری پارٹی میں آنا بھی تھا اور ساڑھے نو بجے اس کی شروعات بھی ہونی تھی لیکن اس کے پہلے ہی ان کی موت کے وجہ سے اس سانسدیہ دل کی بیٹھک کو بھی رد کیا گیا اور جاہر سی بات ہے یہ جانکاری مل رہی ہے حالانکہ اس کی پسٹی نہیں کی جاری ہے کہ ان کی طبیعت کافی دینوں سے خراب رہتی تھی وہ بیماری سے سمجھت کچھ دوا بھی کھاتے تھے لیکن وجہ کیا ہے یہ تو جانچ کے بات کہ ہی پتا چلے گا لیکن پرثم دلیشتیا تو ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے خودکوشی کی ہے شاید ربیندر منڈی شیطر سے وہ آتے ہیں وہی سے وہ سانسد بھی دو بار کی طرف کا کوئی سٹیٹمنٹ دیکھیں پریوار اور پارٹی دونوں پریوار کے صدر سے بھی اور پارٹی کے نیتا بھی چاہے منڈی کا کاری کرتا ہو یا بی جے پی کے جو سانسد ہیں ہمارچال پردیس سے وہ سبھی اسطبد ہیں کہ اتنے شالین اور بیوہار کشل بیکتی آخری اس طرح سے کیسے کر سکتا ہے لیکن جو پریشتیتیاں وہاں پر دیکھ جا رہی ہے ساکشی جو سب کے سامنے دیکھ رہا ہے اس کو لے کر یہی کہا جا رہا کہ ایسا ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ابھی زیادہ عمر بھی نہیں تھی 62 سال کے عمر تھی دو بار کے سانسد رہے ہیں پردیس میں سنگتھن میں اچھے خاصی جمواری بھی نبھا چکے ہیں منڈی کے سنگتھن منتری رہے ہیں پردیس کے بھی سنگتھن جمواری نبھا چکے ہیں ایسے میں ان کے اس طرح سے اکاسمک مرتب سے پارٹی بھی استبد ہے اور پریوار کے صدر سے بھی اور کئی سوال یہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں پوسٹ موٹم رپورٹ کا انتظار اس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا جانچ حالنکی سے لے کر ہو رہی ہے شکریہ رویندر فلال اس اپ ڈیٹ کی لئے